اس سال الحمدللہ ہمارے مسلمان جہاں وہ جہاں آغا محمد صالح صاحب جہاں ورنر کی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ بہت بڑی سیٹ ہے اور ان کا بہت بڑا حوصلہ ہمت ہے کہ وہ اس پہ قدم رکھ رہے ہیں وہ خود فرماتے ہیں مجھے ہار جیسے مطلب نہیں میں اپنی نئی نسلوں کو جنریشن کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ کوئی سیٹ بڑی چھوٹی نہیں ہوتی آپ حوصلہ ہمت کر کے بڑھیں اللہ تعالیٰ کی نسرتیں آپ کے ساتھ ہوں محمد صالح صاحب یہ گورنر کی سیٹ پہ لڑ رہے ہیں لہذا ان کی حوالے سے باہر فارب موجود ہیں اور ان کی زندگی کی معلومات کے حوالے سے ہی کارز موجود ہیں جو لوگ تم میں سیٹزن ہیں بلکہ نیو یارک سٹیٹ کے گورنر کی سیٹ پہ لڑ رہے ہیں لہذا نیو یارک سٹیٹ کے اندر جتنے میرے چانے والے سن رہے ہیں وہ آغا محمد صالح صاحب کو سپورٹ کریں اور ان کے لئے ووٹ کریں کیونکہ سپورٹ کے ساتھ ووٹ بھی ضروری ہے جو امریکن سیٹیز ہیں وہ ووڈ دینے کا حق رکھتے ہیں وہ ووڈ ریجسر نہیں ہے تو ووڈ ریجسر کروائیں اور ریجسر کروانے کے بعد جو ہے وہ گورنر کی حیثیت سے جو ووڈ آغا محمد صالح صاحب کو دیں جب یہ ایک مسلمان گورنر کی سیٹ کے اوپر اگر اللہ کی رامت سے آ گیا تو ظاہر ہے کہ یہ کم از کم کم از کم اسلام اور پیغمبر اسلام کی دین کے لیے محافظ تو بنے گا مسلمانوں کی کمیونٹی کے لیے ایک بریش تو بنے گا کہ باقی کمیونٹیز کے ساتھ ان کا ایک رابطہ تو ہوگا اس لئے آپ حضرات کے لیے باہر فارم رکھے ہوئے ہیں اور نیو یورک سٹیٹ کے جتنے بھی میرے چانے والیوں سن نہیں ہیں اور وہ سیٹیز ہیں نہیں اس میں بالکل سستی نہ کریں کیونکہ ہم لوگوں کا مزاج ہے کہ ہم یہ ووڈ ووڈ کے بارے میں بہت سستا کہ جی کچھ نہیں ہوتا چھوڑے جی نہیں یہ زندگی کے ایک طریقہ ہے اس کو لے کے چلنا ہے لہذا اس طریقے سے باقی تدبیر جب کریں گے تو اللہ تبارک وطالعہ کی تقدیر کے فیصلی بھی آپ کے حق میں ہوں گے لہذا آپ لوگوں سے درخواست ہے آپ لوگوں میں جو سیزن ہے یا آپ جن کو جانتے ہیں فارم لے جائیں فارم فل کریں اس کے اندر نام اور ایڈریس آپ نے لکھنا ہے پس وہ ہمارے پر ڈیٹا آتا چلے جائے گا کم از کم بیس ہزار غالباً جب ہمیں کسے ڈیٹا چاہیے تاکہ وہ بیلٹ بیلٹ کے اوپر آ جائیں گے جب بیلٹ پہ آئیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ آغا صاحب کو ایک مسلمان کو جو گورنر بنا دیں